اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و اہلال اقتتم من لی سانی افقہو قولی نہیت ہی محترم ساتھی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات الحمدللہ ہم صورت العراف کو پڑھے ہیں ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور مکمل ترجمے کے ساتھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج ہم اس کی دو آیتیں آیت نمبر ففٹی ٹو اور ففٹی تھری اس کو پہلے ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور اس کے بعد مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سبق کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَيْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَسَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ حُدًا وَرَخْمَتًا لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ هل ينظرون إلا تاویله يوم آیات تاویله يقول الذین نسوه من قبل من قبل قد جاغت رسول ربنا بالحق فَحَلَّنَا مِن شُفَاءً فَيَشْفَعُوا لَنَا اَوْنُ رَدُّوا فَنَعْمَلَا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَل قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَمْ وَدَلَّا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ انشاءاللہ اب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں وَلَقَدْ جَئِنَا هُمْ اور تحقیق ہم لائے بھی کتاب جَئِنَا هُمْ ان کے پاس بھی کتاب کتاب اور تحقیق ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لائے فَسَّلْنَا هُمْ عَلَى عِلْمٍ حُدًا وَرَخْمَتًا کہ ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں تفصیل سے بیان کر دی اس میں ہر چیز کی تفصیل کر دی علم کی بنیاد پر وَدَلْ وَرَخْمَتٍ لِكُومِيُمِنُونَ اور اس میں حدائیت اور رحمت ہے ایمان لانے والے لوگوں کے لئے یعنی کمل درجمہ کیا ہوا اور بے شک ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے جسے ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر واضح اور کھول کھول کر بیان کر دیا اور وہ ایمان والوں کے لئے ہدائیت اور رحمت ہیں حَلْ يَنْزُرُونَ تو کیا وہ انتظار کرتے ہیں إِلَّا مَگَرْ تَعْوِلُهُ اس انجام کا یعنی تو کیا وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں يَوْمَيَاتِ کہ آج آئے وہ دن تَعْوِلُهُ جس کے بارے میں وہ بیان کر دے ہیں جس کی وہ تَعْوِل کرتے تھے یعنی اب یہ کافر اس آخری انجام کے سوا کس بات کے منتظر ہے جو اس کتاب میں مذکور ہے حالانکہ جس دن وہ آخری انجام آگیا یعنی جس دن وہ آخری انجام ہوگا یقول اللہ جینا تو کہیں گے وہ لوگ نسو جنہوں نے بلا دیا من قبلہم اس سے پہلے قد جیعت رسولهم تحقیق آئے تمہارے پاس رسول حنی کیا تم اس بات کا انتظار کرتے ہو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا جس دن وہ دن آئے گا تو وہ لوگ جنہوں نے بلا دیا تھا ان سے کہا جائے گا کہ تحقیق تمہارے پاس ہمارے رسول آئے رب بنا بالحق ہمارے سچے رب کی طرف سے فَحَلَّنَا مِنْ شَفَاءُ تو کیا ہمارے واسطے شفارشی ہے جو ہماری شفارش کرے اَوْنَرُدُّوْ یا ہم کو لوٹا دے فَنَعْمِلْ تو ہم دبارہ دنیا میں جا کر یعنی اچھے عمل کریں اس دن وہ کافر لوگ کیا کہیں گے کہ کوئی ایسا ہے جو ہماری شفارش کرے یا ہمیں اس دنیا میں لٹا دے کہ ہم جا کر وہاں پہ دبارہ اچھے عمل کریں قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ تحقیق خسارے میں ڈال لیا انہوں نے اپنے آپ کو وَدَلَّ عَنْهُمْ مَا قَانُواْ يَفْتَرُونَ اور ان کی ہر وہ چیز گم ہو گئی ان سے جو وہ جوٹ باندھا کرتے تھے اس دنیا میں یعنی مکمل تجمہ گیا ہوا یہ لوگ بس اس کی حقیقت کے مشاہدے کے منتظر ہے جس روز اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی یعنی قیامت والے دن وہ لوگ جنہوں نے اس کو پہلے نظر انداز کیے رکھا وہ لٹھیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول بلکہ سچی باتیں لے کر آئے تھے تو ہے کوئی ہمارے شفارشی تو ہے کوئی ہمارے شفارشی کے ہماری شفارشی کریں یا کوئی صورت کہ ہم دوبارہ لوڑ جائیں کہ اس سے مختلف عمل کریں جو پہلے کرتے تھے انہوں نے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اور جو کچھ وہ گھت رہے تھے وہ سب ہوا ہو گیا ٹھیک ہے جی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم